میری کتاب میں ایک ٹاپک ہے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری ان تینوں کا اپس میں بہت گہرا کنیکشن ہے اور ان تینوں چیزوں کی جو روٹ ہے وہ ہے اوور پاپولیشن پاکستان اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر رانہ سبا سلطان ہے اور میں دپارٹمنٹ آف سوشالوجی میں ایڈزین پروفیسر کے طور پر کام کر رہی ہوں ایکچیلی میں نے وہاں دپارٹمنٹ میں تھرٹی ٹو ایرز سے پڑھا رہی ہوں بلکہ اس سے زیادہ ہی ہو گیا ہے وہاں سوشالوجی پڑھا رہی ہوں میری زندگی کا مقصد یہ تھا کہ میں کوئی بک لکھوں ایک نہیں بلکہ بکس لکھوں اور اسی مقصد کو لے کے میں تھوڑا آگے بڑھی اور پھر میں نے ایک اپنی پہلی کتاب جو تھی وہ امرانی نظریات پر لکھی اس کا مقصد یہ تھا کہ جتنی بھی بکس تھیوریز کی تھی وہ انگلیش میں تھی اور ہماری جامعہ کراچی میں میجورٹی جو ہے وہ اردو میڈیم آتی ہے تو انہیں بہت زیادہ دقت کا سامنے کرنا پڑ رہا تھا جس کی وجہ سے مجھے اردو میں کتاب لکھنی پڑی تو میں نے اردو میں لکھی کتاب ان کی امرانی نظریات اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ اتنی زیادہ پرابلمز ہیں پاکستان میں اور کچھ کو ہائلائٹی نہیں کیا گیا ہے اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو پرانی کتابوں میں چلے چلے آ رہے ہیں جیسے مسئلہ عبادی ہے جتنے بھی سماجی مسائل پہ کتابیں لکھی گئی ہیں اس پر مسئلہ عبادی رہا ہے کیونکہ یہ ہمارا ایک روٹ آف پرابلم ہے جڑ ہے ہر مسائل کی جڑ جو ہے وہ آپ کے اوور پاپولیشن ہے تو یہ تو چلی چلے لیکن اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ مسائل شکنیں بدلتے چلے گئے اور بڑھتے چلے گئے تو اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کو ہائلائٹ نہیں کیا گیا اس زفہ میں نے اپنے کتابوں میں کوشش کی اپنی کتاب میں جو میں نے سماجی مسائل پاکستان کے سماجی مسائل پہ کتاب لکھی ہے اس میں میں کوشش یہ رہی ہے کہ میں تمام مسائل کو ہائلائٹ کروں ہو سکتا ہے کہ اس میں دو چال مسائل رہ گئے ہوں اور جو رہ گئے ہیں اس کے بھی بہت سی وجہات تھیں جس کی وجہ سے میں اس کو ہائلائٹ نہیں کر سکی ہوں انٹرنل اور ایکسٹرنل پرابلم سے جو کہ میں ان کو بتانی سکی کیونکہ اگر میں ان مسائل کو ڈسکس کرتی اپنی کتاب میں تو بہت بڑے بڑے لوگوں کے نام آ جاتے ہیں اس لئے میں نے اس کو اگنور کر دیا اس ٹاپکس کو اور کنٹرڈیکشن ٹاپکس تھے لیکن کرنا پڑتا ہے بعض وقت ان چیزوں کو لیکن کافی چیزوں کو میں نے اپنی اجاگرہ کیا ہے یہ میری بک ہے پاکستان کے سماجی مسائل اس میں میں نے جن چیزوں کو بہت زیادہ ہائلائٹ کیا ہے وہ تو اپنی سب سے پہلے تو اوور پاپولیشن ہے آبادی جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس وقت پاکستان بائیس کروڑ سے اوپر تجاوز کر گیا آبادی کے لحاظ سے اور اس کی وجہ سے فرٹیلیٹی ہی نہیں ہے مائگریشن لیگل میگریشن اور اللیگل میگریشن جو ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہے جس کے وجہ سے آبادی بڑھتی بھی نظر آرہی ہے بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور وہاں کے جو اپنے ریزیڈنس والے ہیں یا جو اپنے لوگ ہیں ان کو بے شمار دقت کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے چاہے الیکٹرسٹی میں کرنا پڑھ رہا ہو گیس میں کرنا پڑھ رہا ہو یا پینے کے ساف پانی میں کرنا پڑھ رہا ہو لیکن انہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا درپیش ہے تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت ایسی پولیسی بنائے کہ بڑھتی بھی عبادی جو ہے مزید تیزی کے ساتھ نہ بڑھے فرٹیلیٹی ریٹ جو بڑھا ہوا ہے ہمارے پاس اس کے لیے ضروری ہے کہ جناب حکومت کی پولیسی کے فیاملی پلاننگ کو پروموٹ کریں مزید اور ایسی لیے ایکسیز ہونکا لوگوں کی گھروں تک ریموٹ ایڈیاز تک تاکہ وہ لوگوں کو سمجھا سکیں کہ زیادہ فرٹیلیٹی نہ ہو دو بچے ہو یا تین بچے ہو اتنے ہی بچے پیدا کریں جتنے آپ افورڈ کر سکتے ہو دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلا کام تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو بڑھتی بھی عبادی ہے اس کو کم کرنے کے لیے مائگریشن ایفیکٹیو مائگریشن پولیسی ہونی چاہیے جو لوگ جہاں سے آئے ہیں عزت کے ساتھ انہیں واپس بھیج دیا جائے تاکہ جو ٹیمپریری طور پہ انہیں بھیج دیا جائے کیونکہ وہ آ کے گئی جم جاتے ہیں اپنا سی این آئی سی بنا لیتے ہیں اور پھر وہ اس کو اپنا سمجھنے لگتے ہیں اور ہمارے حکومران جو ہے وہ صرف ان کو اس لیے نہیں نکالتے ہیں وہ ان کو بوڈ ڈالتے ہیں لیکن this is not a way آبادی جو تیزی سے پڑھ رہی ہے اس کو کم کرنا ہے کیونکہ نہ صرف آبادی بڑھ رہی ہے اس سے پولیوشن پرابلم بڑھ رہا ہے انواریمنٹر پرابلم بڑھ رہا ہے ایکالوجی افیکٹ کر رہی ہے سیوک فیسیلیٹیز افیکٹ کر رہی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ دو چیزیں اہم ہے کہ حکومت کرے تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے اور لوگوں کو اگر آپ لٹریسی پروائیٹ کریں ہماری بکس میں اور 2017 کے سینسز میں ہے کہ فیملی پلیننگ جو ہے لوگوں میں اویرنس فیملی پلیننگ جو ہنڈرٹ پرسنٹ ہے اور جو کانٹرسپٹیویوز ہے وہ تھاری فور پرسنٹ ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس لیے کہ جب میں خود کلاس کے اندر اپنی اسٹوینٹ سے فیملی پلیننگ کا مطلب بولتی ہوں تو انہیں نہیں پتا ہوں اسے بھی کہتے ہیں کہ بچہ روکنے کی ترقیب یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے دیوریشن بیٹوین ٹو اور مور دن ٹو چیلٹرن یہ نہیں کہتے ہیں اس لیے کہ انہیں اویرنس ہی نہیں ہے جو پڑے لکھے لیو پر نہیں ہے تو can you imagine کہ وہ لوگ جو کہ رہتے ہیں آرموٹ ایریاز میں پاڑوں پر انہیں کیسے ہو سکتی ہے تو ہاو کنوی سی کہ ہنٹرٹ پرسنٹ اویرنس آفیملی پلیننگ ہماری نیشن میں ہے نہیں ایسا نہیں ہے تو لوگوں میں اویرنس صحیح معنیوں میں اجاگر کی جائے اس کے میریٹس دونوں کو نے بتانا چاہیے میری کتاب میں ایک ٹاپک ہے مہنگائی غربت اور بے روزگاری ان تینوں کا آپس میں بہت گہرا کنیکشن ہے اور ان تینوں چیزوں کی جو روٹ ہے وہ ہے آور پاپولیشن پاکستان ظاہر بات ہے جب آبادی بڑھے گی تو لوگوں کو نہ روزگار مہیا ہوگا نہ تعلیم ہویا ہوگی تمام مسائل جو ہیں وہ اسی سے جنب لیتے ہیں اور پھر غربت جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی غربت جو ہے ایسی چیز ہے کہ جب انسان کو بنیادی ضروریات نہ ملیں یعنی بنیادی ضروریات کی محرومی کو غربت کہا جاتا ہے اور ملک میں اس وقت ہمارے غربت بہت زیادہ ہے یعنی 50% لوگ جو ہے وہ انتہائی غربت کا شکار ہیں یعنی وہ جو انہیں روٹی کپڑا مکان بھی نہیں محصر ہے ان کو سڑکوں پر سوتے ہیں اور کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس کوئی ڈال دیتا ہے کوئی دے دیتا ہے تو کھاتے ہیں یا بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ انتہائی غربت جو ہے وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے اس کی بھی وجہ اوور پاپولیشن ہے تو غربت جو ہے بڑی غربت کو روکنے کیلئی لازمی ہے کہ ایک تو اپنی آبادی کو کم کیا جائے افیکٹیو جو ہے وہ مائیگریشن پولیسی بنائی جائے جب آبادی کنٹرول میں آ جائے گی تو پھر کوشش یہ کی جائے کہ وہ تمام لوگ جو کہ ایکارڈنگ ٹو دیئر ایبیلیٹیز ان کو ملازمت کے مواقع فرام کرنے چاہئے تاکہ وہ اگر پڑا لکھا انسان ہے اگر پڑا لکھا نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں انہیں ملازمت کے مواقع وہ فرام کرنے چاہئے یہ حکومت کی پولیسی ہونے چاہئے دوسری بات یہ کہ ایک چیز ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ صرف یہی نہیں کہ حکومت کی یہ ذمہ داری آپ کی بھی ذمہ داری ہے try to find out your jobs in different places not necessary کہ ہمارے کراچی میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کرسی میں اس کی نوکری کریں گے masters کر لیا کہ graduation کر لیا کرسی میں اس کی نوکری کریں گے وہ بھائی اس سے بہا نکلو اب اس وقت نیٹی سے پڑے ہوئے لڑکے نیٹی انجیورنگ یونیورسٹری سے پڑے ہوئے لڑکے اور بے شمار میڈیکل یونیورسٹری سے پڑے ہوئے لڑکے چائے خانہ کھول کے بیٹھے ہوئے good business اور خوب چلتا ہے ان کے business سوپ کا کاروبار کر رہے ہیں کھانے کا کاروبار کر رہے ہیں کیونکہ ان ملازمتیں نہیں ہیں جب ملازمت نہیں ہے تو یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے انسان بیٹھا رہے do something else آپ کو ابھی باہر بھیج دیا جائے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ کا کرسی میں اس کی جوہ ملے گی نہیں آپ کو یقیناً جو ہے کوئی ایسی جوہ ملے گی جو لیبر کی ہوگی آپ پیٹرل پمپے وہ ڈالیں گے آپ کیا کہتے ہیں پیٹرل ڈالیں گے پیٹرل پمپے آپ جو ہے ہوتلوں میں جو ہے ڈش واش کریں گے اس طرح کی جوہبز ملتی ہیں یہ جوہب نہیں ملتی کہ آپ کو ڈائیکٹ مینیجر کی یا سپروائزر کی جوہب اور آپ کرتے ہیں جو اندر منی تو یہاں اپنی ملک میں کہ اپنی گھر میں یہ کرنے میں کیا شرمندگی ہے ہماری نوجوانوں کا میرے صرف یہ میسیج ہے غربت جو ہے غربت کیلئے کہا جاتا ہے کہ غریب انسان پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن غریب مرنا اس کا اپنا قصور ہے اگر وہ محنت کرتا ہے تو محنت میں عظمت ہے کوئی بھی محنت کرو اور محنت کر کے آپ کمائیں اپنی گھر کو چلا سکتے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے کراچی میں بہت ساری اپورچنٹیز ہیں جو آپ کام کر سکتے ہیں لیبر کے لئے کوئی شرم نہیں ہے اور پھر یہ کریں جب تک یہ آپ کے سامنے بہت سے اگزمپلز ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چائے خانہ کھل کے بیٹھے ہیں بچے وہ چائے چلا رہے ہیں سب پڑے لکھے نوجوان ہیں یہ نہیں کہ وہ بیٹے گھر میں رو رہے ہیں اور پہ آباد میں خودکشی کر لے رہے ہیں نو this is wrong decision آپ اپنی محنت کریں اللہ تعالیٰ محنت والے کو قبول کرتا ہے اور روزی دیتا ہے تو غربت جو ہے غریب گھر میں پیدا ہونا اس کا اپنا قصور نہیں ہے لیکن اگر وہ غریب مرتا ہے تو اس کا اپنا قصور ہے کہ وہ کیوں غریب مر رہا ہے یا خودکشی کر رہا ہے تو دوسری بات ایک بہت ایک برننگ اشو ہے آج کل مہنگائی مہنگائی میرے خواہد میں جب سے پاکستان بنا ہے اس سے زیادہ مہنگائی نہیں ہوئی ہے کبھی مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے یعنی اس وقت تک ہم دیکھے تو مہنگائی کا جو ریٹ ہے ہمارا 11.5 یعنی 12 پرسن مہنگائی جو ہے وہ بڑھی ہے اور اس مہنگائی نے انسان کو طبعہ برباد کر دیا پہلے لوگ کہتے تھے غریب آدمی دال روٹی کھاتا ہے سبزی روٹی کھاتا ہے اب دال اور سبزی کی قیمت جب آسمان سے باتیں کر رہی ہے یعنی جو کمانے والے ہیں ان کے لئے مشکلات ہیں تو جب بلکل جن کا کوئی کماتے ہی نہیں ہیں جن کی آمدنی سے ہی نہیں ہیں جیسے WHO کی دیفنیشنز ہے یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ 2 ڈالرز پر ڈے اگر کسی کی نہیں ہے تو وہ غریب کلاتا ہے تو بھائی یہاں تو ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی ایک ڈالر یا 50 ڈالر 50 پیسہ بھی ان کی ڈالر جو ہے ان کے آمدنی نہیں ہے تو کس طرح سے ہم کہیں گے کہ وہ غریب غریب ہیں وہ تو غریب تر غریب تر ہے بہت زیادہ یعنی ایپسلوٹ پاورٹی ریٹ جو ہمارے ہیں مور دن 50 پرسنٹ ہے اور مزید اب یہ بڑھڑا ہے کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے تو بے روزگاری وہی والی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی ان سب کا آپ پاسے بہت گہرا کنیکشن ہے بے روزگاری جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آپ دیکھیں باہر سے جو میگریٹ کر کے آتے ہیں وہ ہر طرح کا کام کرتے ہیں ان کے پاس بے روزگاری نہیں ہوتی ہے جیسے افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں ہر جگہ کام کرتے ہیں ہر قسم کا کام کرتے ہیں بے روزگاری نہیں ہے لیکن بے روزگاری کہاں ہے شہروں میں ہے گاؤں میں نہیں ہے اور جو ہمارے اپنے لوگ ہیں جو ہمارے بچے ہیں وہ صرف یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے جوب ہے وہ میز کرسی کی ملے جب یہ مائنڈ چینج ہوگا تو آپ یقین کریں غربت ختم ہو جائے گی اس میں میں نے ایک جو نیا ٹاپک لیا ہے جو ابھی تک کسی بک میں نہیں تھا وہ عالمی وبا کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ اس سے گزرے ہیں سمجھے ڈیٹھ سال ہو چکا ہے بلکہ اس سے زیادہ ہو چکا ہے اور مزید نئی بیماریاں جو ہیں کوویٹ کی نئی اقسام جو ہیں وہ جد ماری ہیں اور جناب اس کو سفر کر رہے ہیں لوگ ایک سال پورا جو تھی وہ آن لائن کلاسز ہوتی رہی لوگ ڈاؤن رہا یہ سب نے پاکستانی ایکنومی کو تباہ کر دیا صرف پاکستانی ایکنومی نہیں بلکہ ورلڈ ایکنومی تباہ و برباد ہو چکی ہے اب اس وقت سیچویشن جو ہے بلکل الٹی جا رہی ہے ذرا سنبھلنے کو آئی تھی کہ پھر دوبارہ سے اومی کرون آ گیا اب اس نے آکے اور مزید لوگوں کے اندر ڈسٹرمنٹس پیدا کر دی ہے اب دوبارہ ماشرہ جو ہے لوگ ڈاؤن کے طرف جانے والا ہے فلائٹس بند ہو گئی ہیں تاریخ اٹھا کے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو عالمی وبا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ پینڈیمک یہ جب بھی ہسٹری میں رہی تو ٹھیک ٹھیک پچاس ساٹھ سال تک لوگ اس کا شکار ہے کبھی کم کبھی زیادہ کبھی کم ہو گیا کبھی زیادہ ہو گیا یہ سلسلہ چلتا رہا اور کئی امواتیں جو ہیں وہ ہوئیں اگر ہسٹری کو ہم پڑھیں تو اور یہی اسی طرح کی چیزیں تھی ماسک اس وقت لگاتے تھے گلوپس پہنتے تھے اور ایسا پیس کا خیال رکھا جاتا تھا اس وقت بھی یہی تھا تو ہر سو سال یا ڈیوٹ سو سال کے بعد اس طرح کی عالمی وبا جو ہے وہ عمل میں آتی ہے اور عبادی جو ہے وہ خود بخود کم ہونی شروع جاتی ہے یہ بھی اللہ کا ایک وہ ہے جیسے کہ مالتس نے کہا تھا کہ بڑھتی بھی عبادی دو طرح سے ہو سکتی ہے ایک تو ہے آپ پوزیٹیو چیکس ایک پریونٹیو چیکس بڑھتی بھی عبادی کو قابو میں لے آتا ہے نیچرل ڈیزاسٹرز کے ذریعے ڈیزیزز کے ذریعے مطلب جو پینڈیمکس ہے اس کے ذریعے اور خود بخود جو ہے عبادی کنٹرول میں آ جاتی ہے لوگ ہزار اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ موت کے شکار ہو جاتے ہیں دوسرا ہے پریونٹیو چیکس پریونٹیو چیکس میں مالتس نے کہا تھا کہ یہ جو ہے اس میں نو میریج اور لیٹ میریج یا تو شادی نہ کرے انسان یا دیر سے شادی کرے لیکن اس پہ بہت سارے کرٹیسزم ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان دیر سے شادی کرے اور لیٹ میریج کرے اس طرح سے سوشل ایویلز مارشے کے اندر جنم لیں گے اس لئے بہتر ہے کہ یہ نہ ہو لیکن بہرحال یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پہلے سے پریڈیکشن ہو چکی ہیں کیا کیا کرنا جائے پینڈیمک میں جائے پاتے حکومت کی پولیسیز ہیں اور اچھی ہیں جس میں حکومت نے بتایا کہ آپ کو یہ یہ کریں ویکس نیشن لگوائیں اور بوسٹر لگوائیں اس طرح کی چیزیں اس کے بعد اگر میں دیکھوں میرے پاس جو نئے ٹاپکس میں جس جو میں نے اس میں لگایا ہے گدہ گری بیگری بھیق مانگنا جو ہے اس وقت پاکستان میں ایک پروفیشن ہے بینگ اپ پروفیشن یہ سب چل رہا ہے یعنی یہ نہیں سمجھے کہ غریب ہیں اور چونکہ ہمارے پاس ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم سے کہا کہ ہاتھ پھلانے والے کو فوراں دے دو اس کو جانے مت دو کیونکہ وہ اللہ کے نام پہ ہاتھ پھلا رہا ہے ہم دے دیتے ہیں لیکن اگر سوشولوجی پوائنٹ آفی اسے اب دیکھیں تو ہم اپنے لوگوں کو فقیر بنا رہے ہیں آپ دینا چھوڑیں گے گزہ گری ختم ہو جائے لوگ کام کرنے لیں گے جب میں ان لوگ سے کہتی ہوں فقیروں سے کہ میں ملتی ہوں تو میں کہتی ہوں تمہوں ہٹے کٹے ہو کام کرو ہم ایک کر آکے کہہ لیں گے کام کتے پیسے دیں گے ہم نے کبھی اتنے دیں گے تمہیں کام کے تو کہنے ہے اس سے زیادہ تو ہم ایک دن میں کما لیتے ہیں تو اس میں کس کی غلطی ہے اگر نوٹ کہہ جائے تو اس میں ہماری خلطی ہے کہ ہم اپنی قوم کو جو ہے وہ بنا رہے ہیں گدہ گر بنا رہے ہیں اور جب پروفیشنلی لوگ کو اس سے اور گدہ گری سیم انسلک اگر دیکھا جائے تو ایک پوری مافیا ہے جو ایسے لوگوں کو جگہ جگہ اس ٹاپ پہ چھوڑتی ہے اور رات میں آکے انہیں پک کر کے لے جاتی ہے اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہوتا ہے پھر وہ ان کا اپنا دندائج کیا کرنا ہے انہوں کو تو یہ چیزیں ختمانے چاہیں گے کیونکہ گدہ گری ایک کرائم ہے it should be removed لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے ایک ایفیکٹیف پولیسیز ایسی پولیسیز ان کے سارے فقینوں کو پکڑ کے بند کر دیا جائے انہیں ایک مہینہ جیل میں رکھا جائے تو خود بخود ان کے دماغ صحیح ہو جائے گا کہ جہاں جو ملے تو پکڑ کے بند کر دوں یہ کیا جا سکتا ہے یہ آماد بھی نہیں کر سکتا لیکن ہم لوگوں کو خود یہ سکھنا چاہیے کہ آپ بھیق مددیں یہ چیزیں دوسرا ہمارے پاس ایک اور ٹاپک تھا کہ منشیات 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 کا استعمال جسے آپ کو پتا ہے منشیات جو ہے جسے ہم ڈرگز کہتے ہیں دوسرا ہمارے پاس ایک اور ٹاپک تھا پاس ایک گنی دوسرا ہمارے پاس ایک ڈرگز فور یو دیتیز اپوائزن فور یو آپ کے لئے پوائزن ہے تو درگس ہے یہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہمارے نوجوان بچے چرس کی سکریندے پیتے ہوئے نظر آتے ہیں اسکول کے اور کالیجوں کے اور یونسٹیز کے درگس ہے یہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے ایزیلی آویلیبلیٹی آسانی سے دستیابی جو ہے اس نے ہمارے نوجوان بچوں کو نشے کا عادی بنا دیا ہے اور ایزیلی آویلیبلیٹی کیا ہے اس کا کوئی احتساب نہیں ہے کوئی اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے ممپلی والوں کے پاس ہوتی ہے مہجیوں کے پاس ہوتی ہے پڑیائیں ہیروائین کی بھی یعنی مختلف جگہوں پر پانوالوں کے پاس ہوتی ہے تو آپ جہاں جائیں ماں سے خرید سکتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہاں سے ملتی ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت غلط ہیں پاکستان سے پہلے ایزیلی آویبلیوٹی مٹانی چاہیے اس کے بعد کیونکہ دیکھیں نا یہ بڑھ رہا ہے اگر ہم ہسٹری میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چائنہ چائنہ کہاں تا پہلے موزتان سے پہلے چائنہ کی قوم ہیروائین چی تھی اور وہ ہیروائین پی کے پڑی رہتی تھی ان کے پاس کوئی کام کچھ نہیں تھا جب ریولیوشن موزتان نے ریولیوشن لے کے آیا لاکھوں لوگوں کو اس نے مروا دیا جو ڈریکس پیتے تھے نشہ کرتے تھے اور جو نشہ کرواتے تھے اور کاروبار کراتے تھے یعنی ڈریکس پیڈلرز ڈریک ٹریفکر ان کو مروا دیا سب کو اس کے بعد ایک نئی ریولیوشن لے کے آئے جس میں ہی اس طرح کی تمام چیزیں نہیں ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اب چائنہ کہاں ہیں دنیا کے ٹاپ پہ امریکہ سے زیادہ بلند اس کی اکروں میں چلی گئی ہے یہ حیران کن بات ہے تو اس کے اپنی پالیسیز کی وجہ سے یہ حکومت کا لائے عمل تھا اگر ہماری حکومت بھی اس طرح کا لائے عمل کر لے تو میرے خلال میں کوئی مسئلہ نہیں ہو سکے لیکن وہی والی بات کہ ڈرگس کی جب آپ بات چھیڑیں گے تو بہت اونچی اور آگے بات چلی جائے گی اچھا ایک ٹاپک میری کتاب میں ہے بہت انٹریسٹنگ ہے وہ چائنڈ ابیوز ہے چائنڈ ابیوز کوئی ابھی نیا جدید ٹاپک نہیں ہے یہ اتنا پرانا ہے جتنا انسانی تہزیب بچے اس وقت بھی ابیوز ہوتے تھے عورتیں اس وقت بھی ابیوز ہوتی تھیں اور آج بھی ہوتی ہیں یہ تو اللہ بھلا کری میڈیا کا کہ اس نے اس چیزوں کو جاگر کیا ہے اور بتایا ہے اور پھر مجرموں کو اب سزا ملنی شروع ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا مطلب جب بھی انسان ابیوز ہوتا ہے یا کوئی بچہ ابیوز ہوتا ہے وہ اپنوں سے ہوتا ہے کسی سٹرینجر سے نہیں ہوتا ہے خوف سٹرینجر کا لگہ رہتا ہے اپنوں کا خوف نہیں ہوتا چاہے وہ بچے جو ہیں وہ اپنی چاچا سے ہوں مامو سے ہوں سگے اپنے کسی کلوز ریلیٹیف سے ہوں چاچازاد بھائی سے ہوں ماموزاد بھائی سے ہوں کسی کزن سے ہوں تو بچے یا بچیاں یہ جان پہچان والوں سے ہی جو ہے وہ ریڈیوس ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ابیوز ہوتی ہیں بچی یا بچیاں ان تمام چیزوں سے مسئلہ یہ ہے کہ جب بچے ابیوز ہوتے ہیں یا بچیاں ہوتی ہیں تو پہلے تو بچیاں بتاتی نہیں ہیں کہ ابیوز میں لیکن جب ان کو قتل کر کے پھیک دیا جاتا ہے تو وہ سرعام بات سامنے آتی ہے انہیں بچیاں چھپا لیتی ہیں انہیں تھریٹننگ ملتی ہے کہ تم بتانا نہیں یا بچے چھپا لیتے ہیں دس ہزار اس طرح کے لوگ ہیں لیکن بہت کم جو ہے وہ ایسے بچے ہیں جو بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد ان کے لیے ایکشن دیا جاتا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے بہت پرانے یہ تمام چیزیں ہیں کہ بچوں کو ابیوز کیا جا رہا ہے یا فیمیل کو ابیوز کیا جا رہا ہے یہ دونوں چیزیں موجود تھیں اور ہیں اور جب تک دنیا چلتی رہیں گے لیکن اس کا لاحے عمل ہونا چاہیے جب بھی کسی ایسے کو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے اس کا کیس زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے گیارہ سال بارہ سال تک کیس چلتا ہے تو جو گواہ ہوتے ہیں وہ مر مرہ جات چکے ہوتے ہیں اور پھر وہ آدمی ایسا بھی ہوا ہے کوٹ کے ساتھ باعزت بری ہوئے ہیں باعزت گیارہ سال یا بارہ سال کے بعد یہ قانون ہے یہ تو اچھے ہی کہ انہوں نے جو قانون کی دیوی ہے اس کے آگے انہوں نے وہ باندھی آنکھوں پر پٹی کہ قانون اندھا ہے تو یہ کونسپٹی بھی غلط ہے آپ نے کیس کو مہینہ دو مہینے سے زیادہ نہ چلائے اس پر بہت زیادہ ایک ایکشن لینا چاہیے فوری طور پر یہ کرنے والے کو سزا ملنی چاہیے اور سزا صرف موت کی اور عبرتناک موت ہونی چاہیے تاکہ لوگ دوسرے ڈریں جنرم تو ختم نہیں ہوگا جنرم تو اپنی جگہ پر ویسی موجود رہے گا لیکن اس کی جو فریکنسی ہے وہ کم ہو جائے گی اس کو کم کرنے کے لیے لازمی ہے کہ سخت سے سخت سزا دی جائے ان مجرموں کو بلکہ سر عام پھاسی دی جائے تاکہ لوگوں کے لیے وہ عبرت کا نشانہ بنسے گے